آج کل وہ چل لے نا کون سی ریڈ کاؤس تو اس کے بارے میں ہم بھی بہت زیادہ سنسٹیو ہیں ٹھیک ہے ان کی پیشنگ گئی ہیں اس کے مطابق وہ چل لیں ذرا ہم سوچیں حق کس کے پاس ہے آج تو اس قرآن میں اللہ نے یہود کے بارے میں نہیں بتائے اس قرآن میں اللہ نے اقصر کا ذکر نہیں کیا اس قرآن میں اللہ نے قتال کا حکم نہیں دیا اس قرآن میں اللہ تعالیٰ rer امت کو امت وحید قرار نہیں دیا اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امت کو کھڑا ہونے کا حکم نہیں دیا اس قرآن میں اللہ نے اپنی حرمتوں کا تقدس برقرار رکھنے کا حکم نہیں دیا اس قرآن میں اللہ نے یہود کو مغضوب عالم قرار نہیں دیا اس قرآن میں اللہ نے ایمان والوں سے اقامت دین کا تقادہ نہیں کیا اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا مظلوموں کی دادرسی کا تقادہ نہیں کیا اور اپنی جو بھی ان کی پیشنگوئی ان پر ڈٹے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں حق ہمارے پاس ہے اور محمد و رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات میں قرآن کہتا ہے یہود والسارت تم سے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے دوست ہیں انہی کے ساتھ اکثر عرب مبالک جھکے رہے ہیں اسرائیل کے سامنے آج بھی وہ سپلائز پروائیڈ کر رہے ہیں ترکیہ والے بھی دے رہے ہیں عرب ممالک بھی دے رہے ہیں what are they doing کیا خیال ہے تم بجہ ہوگے کیا استغفراللہ وہ تو کہتا ہے لطن یہود کہ نیو سے لے کے فرات تک سارا ہمارا ہے ہم تو مدینہ بھی لیں گے وہ پورا گریٹر ریزائن کا نقشہ دکھاتے دنیا وہ اپنے منصوبے پر پورے لگے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا ہوگے ہم مسلمانوں کہ ہم کھڑے نہیں ہو رہے ہیں